السلام علیکم ایڈیئر ویورز کیسے ہیں آج جنا بنائیں گے مزیدار سی بیف نہاری بغیر وقت سایہ کی ہے شروع کرتے ہیں بسم اللہ رمانے رہی ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لے لیا ون کیجی بونگ کا گوشت دو بڑے پیاس لے کر لچھے میں کٹ لیا اب اس میں کچھ مسالے چاہیں گے یہ میں ڈال رہی ہوں ڈیئر ٹی سپون لال مرچ ڈیئر ٹی سپون نمک نمک مرچ کر کم لگے اور ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون سفید زیرہ ون ٹی سپون ہلتی اور ون ٹی سپون ہی ڈالوں گی میں اس میں پاوڈر دھنیئے کا اور لال مرچ ڈھاو ٹی سپون میں نے ایڈ کی ہے اور لہ سندر کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس پاوڈر ہے میں پاوڈر ڈالوں گی ٹو ٹی سپون بھر بھر کے اچھے یہ نہاری مسالہ ہے جو میں نے گھر میں بنایا ہویا آپ کہیں گے تو میں اس کو اپنے چینل پر لگا بھی دوں گی ورنہ آپ کسی بھی برینڈ کا نہاری مسالہ لے کے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون ون ٹی سپون کافی رہے گا زیادہ ڈالیں گے اب جنا میں نے چولے پر رکھ لیا ہے ایک عزت کو کر اس میں ون کپ آئل کا ڈال رہی ہوں اور اب اس آئل میں میں پہلے سب سے پہلے پیاس کو فرائی کروں پیاس گلڈن ہو جائے تو اسے میں ایک پلیٹ میں نکالوں گی اب جی اسی آئل میں میں جو میں نے بوں کا گوشت لیا ہے ون کے چی یہ میں اس میں ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کروں گی فرائی کرنا بہت ضروری ہے ونہ گوشت میں سمیل رہ جاتی ہے اچھا جی یہ اس کو اب میں نے بنایا کلر چینج ہونے تک جیسے ہی کلر چینج ہوگا اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گے کہ کون کون سے مسائلے اس میں ایڈ کرنے ہیں یہ میری نہاری جو بنائی ہوئی ہے یہ سب پملی میں بہت پسند آتی ہے اور ہر کسی نے فرمائش کی کہ میں اس کی ریسپی جو ہے نا اپنے چینج پر ضرور لگاؤں تو اسی لیے لگا رہی ہوں اب آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو لہسن اترک بتایا تھا بھنائی کرتے وقت اس میں لہسن اترک ضرور ڈالا ہے اگر بعد میں ڈالیں گے لہسن اترک تو پھر اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا بوٹیوں کے اندر تک گوش کے اندر تک جو ہے نا وہ اس کی خوشبو جانی چاہیے لیسن اترک کی اب جی یہ کلر چینج ہو گیا تو میں نے اس میں یہ جو مسائلے تھے ابھی آپ کو بتائے تھے یہ سارے کے سارے میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں اب جی مسائلے ایڈ کرتی ہے تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ مسائلہ چلنا چاہے اور اب ساتھی اس کو بنائی کی ضرورت نہیں کیونکہ مسائلہ ساتھ کے ساتھ بھن جاتا ہے اس میں میں نے ایک جگ بھر کے پانی کا ڈالنا ہے وہ تھا تقریبا ایک لیٹر پانی زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ اس کو ہم نے اب گلانے کی مار بارنی ہے یعنی کہ اب گکر پانی اور یہ گوشت اب اس کو جناب ہم لگائیں گے ویسل اور ویسل لگانے کے بعد اس کو میں نے آدھے گھنڈیر رکھ دی ہے اللہ کا نام لے کے اس لیے کہ ہمیں گوشت بہت زیادہ سوفٹ گلا ہوا اچھا ملائم چاہیے اور بوٹیاں بھی زیادہ بڑی بڑی تھی تو اس کو گلانا بہت ضروری تھا آدھے گھنڈے بعد میں نے کوکا ہے اور یہ دیکھیں کتنی سوفٹ سوفٹ سی چھہنا آپ کے پاس بوٹیاں گل کے آئی ہیں اب میں نے ڈھائی ٹیبل سپون ڈالنا ہے ایک بول میں کون فلور اور اس میں تھوڑا سپانیٹ ڈال کے مکس کر کے اور اس میں ڈال رہی ہوں اس وقت چھولا تیز ہونا چاہیے اور یہ پکنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد چھولے کی آنچ بلکل کر دینی ہے دھیمی یہ دیکھیں پکتا ہوا آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے اب میں نے اس ٹیج پہ آج دھیمی کر دینی ہے یہ بلکل کا پکتا رہے گا اور پکے صحیح جتنی آپ کو یہ گڑھی چاہیے تھکی تھکی اتنی ہی آپ اس کو رکھ لیں بہت زیادہ تھک مجھے پسند نہیں کیونکہ یہ جب چھولے سے اترتی ہے تو مزید تھک ہو بھی جاتی ہے اور اب کریں گے اس کا ہم تڑکہ تیار جو ہے اس کا سب سے زیادہ سیکرٹ چھولے پہ یہ ہلکی آج بیک سائیڈ پہ پکتا رہے گا اور یہ پیالی میں میں نے پلیٹ میں ڈالیا تھا پیاس گولڈن یہ اس میں چھوٹی سی مکسنگ جار میں ڈالیں گے اچھا یہ میرا ایسا ہے اس میں پانی مجھے ہیڈ ہے اور پانی تھوڑا سب کو مائنر سا پانی ڈال کے آپ اس کو گرائنڈ کر لیں گے اگر آپ کے پاس مکسنگ جار ایسا ہے جو بغیر پانی کے گرائنڈ کرتے ہیں تو ویلنگ گوٹ بہت اچھا ہے آپ اس میں گرائنڈ کریں گرائنڈ کر کے یہ جو میرے پاس پین ہے فرائی پین اس کے اندر سارا پیاس جو ہے میں نے اس ڈالا اور اب اس میں میں ڈالوں گی جی آئل آئل تقریبا میں اس میں سپون جو وہ ہوتے نا سالن چاول بنانے والے یہ یا یوں سمجھ لیں ہاف کا مزید آہم آئل اور ڈالیں گے اس میں اور چولے پر رکھے اس کو ہم پکا لیں گے اچھی طرح سے تاکہ اس کا پانی ڈرائی کرنا ہے اگر آپ کے پاس پانی ڈرائی ہوا ہے مکسنگ جار دوسرا ہے تو پھر اس کو زیادہ فرائی کرنے کے صورت نہیں ہے اور اس کو جیسے ہی پانی ڈرائی ہوگا یہ دیکھیں میں نے پانی خوش کر لیا ہے اور اس کے اندر اب ہم دوبارہ نہاری مسارہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اور پھر کے بغیر پانی ڈالے اس کو ہم فرائی کریں گے یہ آپ دیکھ لیں اس طرح سے میں نے اس کو آہستہ سا کر کے تھوڑا سا مزید اور فرائی کر لیا ہے اچھی طرح تاریم بلکل ختم ہو کے اور یہ تڑکے کی طرح تیار ہو جائے آپ آئل زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن موں کے گوشت میں چربی کا اپنا بھی آئل ہوتا ہے وہ بھی چھوڑے گی اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا کم اس میں آئل ڈالا ہے تاکہ زیادہ نہ ہو جائے بنا بزاری دیکھیں تو بلکل تیل ہوتا ہے اس سے یہ مجھے تیل تھوڑا لگا کیونکہ میں نے احتیاطا کم ڈالا تھا ہاف کپ نہیں ڈالا تھا تو مجھے کم لگا تو اب میں ایڈ کر رہی ہوں تڑکا جی بالکل تیار ہے سالن میں جانے کے لیے اسے ہم کوکر میں اب شفٹ کریں گے یہ دیکھیں چولہ بلکل دھیمی آنچ پہ ہے اور یہ جو تڑکا میں نے تیار کیا تھا وہ سارا کا سارا ہم اس نہاری میں ڈال دیں گے نہاری بلکل بے قرار ہے جی موں میں جانے کے لیے اور کھل جانے کے لیے تو یہ سنڈے کو بہت اچھی لگتی ہے ناشتے میں اور اگر مہمان آجیں دعوت میں مرانی ہوں تو پھر کیا ہی مزہ ہے کیا ہی بات ہے یہ دیکھیں میں نے رکھا تھوڑا سا یہ مزید بھی جو ہے تھک ہو جائے گا تو آپ نے جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہو جتنا آپ نے کھانا چاہتے ہیں اس کو تو اتنا رکھ لیں اب یہ دیکھیں چیپ فائنس کی پکت تیار ہو گیا ہے اور یہ میں اس میں نکال رہی ہوں مزید ابھی اور یہ تھنڈی ہو جائے گی تو اور بھی تھک تھک سی ہو جائے گی اب پلیٹ میں اس کو شفٹ کریں گے اور آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں جی لیمون اس میں لیمون چھڑکوں گی اور دھنیا ہے آپ کے پاس تو دھنیا بھی اس پہ ہلکا سا سپرینگل کر سکتے ہیں مزیدار نہاری کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا اور اچھی لگے یہ ریسپی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کی جگہ اجازہ دیجئے اللہ حافظ